اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عشاء یاسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یوکے اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بڑھتے ہیں آج کی خاص قبروں کی طرف چترار کی لور اور اپر دونوں ازلاح میں گزشتہ راستی بارش و برف باری کا سلسلہ جاری ہے جس موسم کا پہلا بارش اور پہلی برف باری ہے برف باری کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے لوگوں کو گھروں میں محسور ہو کر رہ گئے ہیں مگر اس کی وجود علاقے کے لوگ اس بارش اور برف باری پر نہایت خوش ہیں کیونکہ بارانی علاقوں میں لوگوں نے گندم کا فصل بویا ہے جہاں نہری پانی نہیں پہنچتا وہاں بارش اور برف باری کے پانی سے زمین سراب ہوتی ہے برف باری دیکھنے کے لئے سیاہ بھی چترار کا رکھ کرتے ہیں اس وقت ہمارے نمائندے گلہمات فارو کی چترار سے ہمارے ساتھ لائن پر ہیں ان سے اس موسم کی پہلی برف باری پر معلومات دیتے ہیں جو ملکل چترار کے لوگر علاقے میں گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے جہاں پہ اپر چترار میں کھل سے براباری ہو رہی ہے آج صبح سے لوگر چترار میں بھی براباری شروع ہو چکی ہے اس موسم کا اس سیزن کا یا اس سال کا یہ پہلا بارش اور پہلی براباری ہے جسے لوگ باعث رحمت سمجھتے ہیں لوگ اس کے لئے دعائیں مانگ رہے تھے اپر چترار کی اگر میں بات کروں تو اپر چترار کے تقریبان تحصیل تورک میں پانچ انچ براباری ہو چکے ہیں یارخون لشٹ میں چھ انچ براباری ہو چکے ہیں اس طرح بروغل میں ایک پوٹ سے زارب براب پڑ چکے ہیں اور اپر چترار کا جو علاقہ ہے یارخون لشٹ کا راستہ جو بروغل جا کے آگے واخان واخان سے تاجکستان ملتا ہے وہ راستہ بھی ہر قسم ٹیفے کیلئے بان ہے اس طرح شندرو ٹاپ کا جو راستہ ہے جو گل گل سیدہ کے چینہ سے ملتا ہے وہ راستہ بھی ہر قسم ٹیفے کیلئے بان ہے لور چترار کے جو وادی کے لاش کی تینوں وادیاں ہیں بمبرید بریر رمبور وہاں پہ آج صبح سے براباری کا سلسلہ جاری ہے چونکہ یہ اس موسم کا اس سیزن کا پہلا بارش پہلا براباری ہے تو لوگ اس پہ انتہائی خوش ہیں اور اس کو باعث رحمت اس لئے سمجھتے کہ لوگ اس کے لئے مسجدوں میں دعائیں مانتے تھے یہاں پہ جو برانی علاقہ ہے جہاں پہ نہری پانی نہیں پہنچتی وہاں پہ لوگوں نے جہاں پہ گندم کا فصل بوئے ہوئے تو اس گندم کے فصل کے لئے یہ اس بارش کے پانی اور یہاں براباری کا بہت ضرورت ہوتی ہے اس میں لوگ اپنے فصلوں کو سراب کرتے ہیں تو اس ورطال یہ ہے کہ یہاں پہ اس وقت تو وادی کے لاش کی تینوں وادیوں میں مٹک لرش میں اور چطال کی سنگور شامیران دے گرد چشمہ وغیرہ یہاں پہ مختلف وادیوں میں براباری کا سلسلہ جاری ہے پہاڑوں پہ تقریباً دو سے تین پر براباری کا سلسلہ جاری رہا تو ہو سکتا ہے کہ چھے انشیا ایک پر براباری پڑ سکتی ہے ماضی میں یہاں پہ دو دو پر براباری ہوا کرتی تھی مگر موسمیاتی تبدیلی کے وجہ سے اس میں کافی پرک آ گیا اب براباری بہت کم پڑتی ہے جب براباری ہوتی ہے تو سردی میں بہت زیادہ اضافہ ہوتے ہیں لوگ گرد میں مخصور ہوتے ہیں اور زیادہ تر لوگ خود کو گرم رکھنے کے لیے آگ جلاتے ہیں اور گرم خورا کرتے ہیں مگر آگ جلانے کی وجہ سے جو لکڑی کارتے ہیں اس سے جنگلات پہ بہت زیادہ پڑتے ہیں اور ڈی فورسٹیشن کی وجہ سے یہاں پہ قدرتی آفات آتے ہیں تو یہاں کے لوگ عکومتی داروں سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو ارزان نرخ پہ سسی نرخ پہ بجڈی اور گیس پراہم کی جائے تاکہ وہ کانا پکانے کے لیے اور خود کو گرم رکھنے کے لیے گیس یا بجڈی استعمال کرے اور جنگلات پہ بوجھ کم ہو جب براباری زمین پہ ہوتی ہے تقریباً فورٹ براب جم ہوتا ہے تو یہاں پہ جو بچہ طبقہ ہے وہ آ کے براب کے چوٹے چوٹے گولے بناتے ہیں ایک دوسری پہ پینکتے ہیں اور اس کو مقامی زمان میں ہمدک پیسے کیتے ہیں یعنی براب کا کیل بھی کیلتے ہیں تو لوگ بہت خوش ہیں اور یہاں پہ اس براباری کی اس نوفال دیکھنے کے لیے سیاہ بھی آتے ہیں چونکہ چطرال ایک پرامن علاقہ ہے اور یہاں پہ لوگ بھی مہمان نواز قسم کے لوگ ہیں مری یا دیگر علاقہ کی طرح ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کی سیاہوں کی مجبوری سے غلط فیدا اٹھا کر ان کو تنگ کرتے ہیں بلکہ اگر یہاں پہ کسی سیاہ کو یا مسابر مہمان کو اٹل میں جگہ نہ ملے تو لوگ خوشی خوشی ان کو اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں اور ان کو ٹہراتے ہیں اور ان کو مطلب ہے کہ کانا بھی کلاتے ہیں تو ابھی یہ ہے کہ اس موسم کا جو پہلا براباری کا سلسلہ جاری ہے تو اسے کافی خوشی لوگوں میں خوشی کے لیے دھوڑ گئی ہے اور لوگ کو پرمید ہے اور موسم بتانے والوں کا بھی یہ کہنے کہ آئندہ چوبیس گلٹے میں مزید براباری ہو سکتی ہے تو اگر چوبیس گلٹے میں مزید براباری ہو گئی تو یہ ہوگا کہ یہاں پہ تقریباً گرون میں بھی چین سے ایک پوٹ یا دو پر تک براب پڑھ سکتی ہے وقتی طور پر تو تقلیب ہوگا کیونکہ راستے بند ہو جاتے ہیں مگر چونکہ یہ براب جو ہے یہ ہماری ماضی کے لیے بہت ضروری ہے خاصی لور جو ڈسٹرکٹیں نیچے آزلاؤں کے لیے وہاں پہ یہ براب جب سٹاک ہوتے ہیں پہاڑوں پہ تو گرمے میں یہ پگل کر یہ دریاؤں میں بھیجاتے اور وہاں پہ نیچے لوگوں اپنے زمینوں کو سراب کرتے ہیں تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی چترال کے لور آؤ پر دونوں علاقوں میں براباری کا سلسلہ جاری ہے اور لوگ انتہائی خوش ہیں اور اس میں اگرچہ سردی ہے مگر سردی کے بوجود بھی لوگ اس کو باہر رحمت سمجھ کر انتہائی لوگوں میں مطلب خوشی محسوس ہو رہی ہے اور امید ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹی بھی براباری کا سلسلہ جاری رہے گا جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عشاء یاسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یوکے اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بڑھتے ہیں آج کی خاص قبروں کی طرف قوارش حزاد علی کی ریپورٹ آٹے کے سیل پوائنٹس بنانے کے باوجود عوام کی پریشانی کم نہ ہو سکی آٹے کا جن بے کابو مہنگائی کی ستائی عوام شدید سردی میں آٹے کی حصول کے لئے لمبی کتاروں میں کھڑے ہونے پر مجبور گیس کی پندش اور آٹے کا حصول مشکل شہری دہری عزیت نوکتلا کس سے فریاد کریں کہاں جائیں دو وقت کی روٹی کھانا امتحان بن گیا اکوڑا میں آٹا خریداروں کی لمبی کتارے شہری کو کہنا ہے کہ شدید دھوند اور سردی میں کھلے اسمان ترے کتار میں لگ کر شناختی کارڈ پر آٹا ملتا ہے اور ایک ہی بندہ شناختی کارڈ کے اندراج اور آٹا تقسیم کرنے سے شہری کے مشکلات میں مزید اضافہ کرتا ہے اکثر اوقات گھنٹ و انتظار کے بعد باری آنے پر آٹا ختم ہو جاتا ہے اور واپس لوٹنا پڑتے ہیں شہریوں کو مطالبے حکومت آٹے کا کوٹا بڑھائے اور ہوتلز اور تندوروں پر آٹا سپلائے کو چیک کریں کتنی مقدار میں آٹا یہاں فروغ ہو رہا ہے پنجاب حکومت اس صورتحال کا احساس کرے کہ عام آدمی آٹا خریدنے کے لمبی کتاروں میں کیوں کھڑے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عشاء یاسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یوکے اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بڑھتے ہیں آج کی خاص قبروں کی طرف ہمارے بیوروچی پنجاب شینئر صحافق عالم نگار میامیر احمد مستانہ صورتحی کی ریپورٹ کے مطابق ڈی پی او بحاولپور عبادت نسار کی جانب سے پولیس ڈرائیونگ سکول حاصل پور میں کھلی کچہری کا نگاہت کیا گیا جس میں ڈی پی او عبادت نسار نے کھلی کچہری میں اپنے خطاب میں کہا کہ عوام کی جان و مار کی حفاظت ہماری پولیس کی ذمہ داری ہے جو انشاءاللہ بحاولپور پولیس پولیس ذمہ داری سے نبھا رہی ہے اور حاصل پور پولیس نے آٹھ بچوں کو زیادتی کی بات قطر کرنے والے صفاق قاتل کو حاصل پور پولیس نے ڈی ایس پی رانا اکمل رسول نادری کی سربراہی میں پولیس ٹیم ایسے چو سیٹی راو شہزاد ایسے چو جام غفار ایسے چو شہزین میں صفاق قاتلوں کے افرے کردار تک پہنچایا جس پر ہمارے پولیس افسران کو شاہ باز جنہوں نے ناصر عوام میں پولیس کا مرال بلند کیا بلکہ محکمے کا نام بھی روشن کیا اس موقع پر کھڑی کا چہری میمبر پنجاب بار کونسل ہاجی ابزل دھرالا باری سوسیشن ہانسل پور کے سادر چودھے زاہر دونتاس قانوندان آمیر اندھاوے ایڈوکیٹ زفر اقبال لاہور یا رزاق مندھاوہ نواز کا حلو سمیت انجمن تاجران مقلا برادری موزن علاقہ سیاہ سمائے شخصیات نے شرکت کی اور انصاب رہنماء نے پنجاب پر اس کے تمام افسران کو آٹھ بچوں کے صفاق قاتل کو انجام پر پہنچانے پر مبارک بات دی اور ڈی پیو بہاولکور عبادت نساء کی بہترین کمائنڈ کو سراہا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عشاء یاسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بڑھتے ہیں آج کی خاص قبروں کی طرف کوٹ ادو مہک میریگیشن ہیٹتون سا بیراج میں کرپشن کا سلسلہ نہ رکھ سکا بیراج گیٹو کی رنگائے تیہتر لاکھ کا ٹھیکہ ٹھیکے دار گیٹو کی رنگائے میں ناکس مٹیریل استعمال کرنے لگا چائل لیبر کی بھی کھل نم کھلا خلاف فرجی معصوم بچوں کو بغیر پاس انتظامات کی کام پر لگا دیا گیا اس حوال سے مزید جانتے ہیں کوٹ ادو سے بیورچی فاروق خان سے جی فاروق خان اگاہ کیجئے گا شکریہ میں اس وقت کوٹ ادو ہیٹتون سا بیراج کے مقام پر موجود ہوں میں اگر بات کرتا چلوں مہکمہ ایریگیشن ہیٹتون سا بیراج کے حوالے سے تو یہاں ہر سال جو ہے نا ترکیاتی کاموں کے حوالے سے کرون روپے کی کریکٹر کا جو سلسلہ آئے آپ بھی پھرلنے سے جاری ہے کیونکہ اس وقت جو ہے نا ہر سال جی طرح یہ سال بھی جو ہے نا یہ ہیٹتون سا بیراج کے جو گیٹ ہیں ان کا جو ہے نا ٹھیکہ دیا گیا ہے تقریبا ستر لاکھ روپے کی جو رقم سے یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے ٹھیکدار اس میں جو ہے ناقص مارٹیریل استعمال کر رہا ہے دوسری بات میں اگر آپ کو بزادہ تنوں تو یہ ہے کہ جو یہاں مزدور لگائے گئے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچیاں یہ کام کر رہے ہیں بغیر حفاظتی انتظامات کے اس وقت یہ علاقہ کے لوگ ہیں میرے ساتھ موجود ہیں مزید تفصیل میں ان سے جاننے کی پوشن کرتا ہوں ایسے والے سے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جی بتائیے گا میں اللہ بات چاہتے ہیں آپ بات کر رہا ہوں تو سا مراج کا رہیشی ہوں میں نے یہ ٹھیکہ ہوا ہے ایڑیشن کا گیٹ لنگائی کا یہ تریتر لاکھ کا ٹھیکہ ہے یہ ہر سال کی طرح اب بھی دو نمبر کام کر رہے ہیں اور تار پول جو ہے دو نمبر ہے اس میں کالا تیر ویکس کر کے اور صفائی بھی اچھی نہیں ہے اور سیفٹی اس کی نہیں ہے میں نے سیفٹی کی اپلیکیشن ڈپٹی کمیشنر کو دی ہوئی ہے ایسی صاحب کو دی ہوئی ہے ابھی کوئی نہیں آرہا بغیر سیفٹی کے کام ہو رہا ہے اور ادھر سے جو جانے آدمی گیر گیر گئے تو وہ دو سو فٹی گیر آئی ہے اور کوئی ان کے شیٹ بیلڈ نہیں ہے اور قیب نہیں ہے دوسرا نیچے چال نہیں ہے میں جو ہے نا افیر کرتا ہوں کہ یہ دو نمبر کام روکا جائے اور تیتر لاکھ کا ٹھیک ہے مارکمہ ایریکیشن کے اکسیان امیر کمور اور عملہ ٹوٹا رس میں کریب شرک کے نظر کام ہو رہا ہے اللہ حافظ جی بلکل جیسا کہ آپ نے علاقہ مکین کے زبانے سنیے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ جو یہ کام ہو رہا ہے ایتر لاکھ کا یہ ٹھیکہ ہے اس میں جو ہے ناکس مانٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے بلکل جو ہے ناکس مانٹیریل سے جو تارپور کی جگہ جو نام بابس پالا جو مبراہل ہوتا ہے وہ بھی استعمال کیا جا رہا ہے ان لوگوں نے جو نام وزیرالہ پنجاب اور جو مطلقہ ادارے ان سے فلپ اور نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عشاء یاسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یوکے اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بڑھتے ہیں آج کی خاص قبروں کی طرف شہزاد علی کی ریپورٹ کے مطابق مسائلی لیڈر عمران کی عیادت کے ساتھ ساتھ اوبرسیز کے مسائل بھی خوب زیرے بحث آئے ہوتے وہ مالک فرانس جرمنی آسٹریا یوکے یو ایس اے یو اے ای جاپان اور سیزر لینڈ سے آئے بی سٹی وفنے آج شام پانجنوری دوہزار تیس بروز جمعیرات وئیس شیئرمن اوبرسیز پاکستانی کمیشن مقدوم تارک محمود الحسن اور کارڈینیٹر مبین سلطان کی قیادت میں میں محبوب لیڈر عمران خان کی عیادت کے لیے زمان پارک لاہو ان کے رہائش کا پہنچا مضبوط ارادر بلند حمد کی مالک ہشاش بشاش قائد کو دیکھے گیرن سب کے دل کو تسنی ہوئی اور خوستے بلند ہوئے کہ یہ مرد آہاں انشاءاللہ جل پاکستانیوں کی تقدیر بدل کر رکھ دے گا جس کے چہرے پر نہ ہی کسی قاتلانہ حملے کا خوف تھا اور نہ ہی کوئی تھکن تھی ہاں اپنی قوم کی بدحالی اور عوام کے ساتھ ہونے والی روز مرا زندگی میں زیادتوں کو قرب ان کی باتوں میں نمایا تھا پی ٹی آئی فرانس اور پاکستان آورسیز رائٹس کی نمائندگی کرتے ہوئے چیئرمن صاحب سے نیا زلفکار جتالہ نے اپنے درینہ مطالبہ ایک گزارش ایک سوال اور ایک مطالبے کے شکل میں کچھ یوں دھورایا کہ سر ہم تقریباً ایک کروڑ پاکستانی دنیا کے مطلی ممالک میں آباد ہیں لیکن ہماری کوئی بھی قانون ساز ادارے میں نمائندگی موجود نہیں لہٰذا جب بھی آپ دوبارہ وزیراعظم بنیں تو دنیا کے مختلف علاقوں میں بالتناسب ہماری حلکہ بندیاں کی جائیں اور ہمیں تمام لیجسلیٹی فورمز پر متناسب نمائندگی دی جائے بے شک پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ہمیں ووٹنگ رائٹ دیا تھا مگر پی ٹی آئی کی امپورڈ حکومت نے ہمارے یہ حق ہم سے چھین لیا لہٰذا نہ صرف آپ ہمیں یہ حق دلوائیں بلکہ ہمارا ووٹ ہمارے نمائندگی ہونی چاہیے جواباً شیئرمن عمران خان صاحب نے دوبارہ ووٹنگ رائٹ دلوانے کا آدھا کیا اور کہا کہ اوورسیس کے نمائندگی کے بارے میں پارلیمنٹ میں اوورسیس کے نمائندہ کمیٹی بنانے کی تجویز بھی زیرے گور ہے چودری حفیظ صاحب آف آسٹریہ کے سوال کا جواب دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ جل موقع ملتے ہی وہ انٹرا پارٹی الیکشن کا مضبوط بنیادوں پر نکات کروائیں گے اور حکومتی سطح پر یورن کونسل لیول تک الیکشن کروانے اور انتظامی امور لوکل بارڈیز تک پہنچانے پر یقین رکھتے ہیں اور وہ پارٹی کو ادارہ بنانے کی اصول پر کار بند ہیں اس موقع پر تمام اوورسیس کی ملاقات رہائش گہ پر موجود فواد چودری فارو خبیب حماد ازہر شیخ رشید آدم سواتی ارتیگر اعلیٰ قیادت سے بھی ہوئی ہماری اس ملاقات میں شیخ المشایخ کمیٹی کا چار اپنی وفت بھی شامل تھا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عشاء یاسین آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس نیوز یو کے اور میں ہوں محمد شفیق عباسی بڑھتے ہیں آج کی خاص قبروں کی طرف ریپورٹ محمد شمول نظیر ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری محمد زفر بزدار کی مرہو ہیڈ کونسٹیور محمد اکرم کی بیٹی کی شادی و شرکت مبارک بادر سر پر شفقت کا ہاتھ پھیڑتے ہیں نے خواہشات کے اظہار کیا پلیس پورس ایک فیملی کی مانندی خوشیہ غم سانجھے ہیں محمد زفر بزدار ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری مزید بتارے ہیں محمد شمول نظیر ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاری محمد زفر بزدار نے مرہو ہیڈ کونسٹیبل محمد اکرم کی بیٹی کی شادی میں خصوصی شرکت کی اور تمام مہمانوں کو خود ویلکم کیا توازو کی ڈی پی ویہاری محمد زفر بزدار نے مرہو ہیڈ کونسٹیبل کی بیٹی کو پھولوں کا گلدستہ اور گفت پیش کیے جبکہ مبارک باد دی اور سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اس موقع پر شہید کی بیٹی نے کہا ڈی پی ویہاری کی دست شفقت نے باپ کی کمی کو محسوس نہیں ہونے دیا جبکہ ڈی پی ویہاری محمد زفر بزدار کا کہنا تھا کہ ویہاری پولیس فورس ایک فیملی کی ماند ہے خوشیاں اور غم سنجے ہیں یاد رہے کہ ہیڈ کانسٹیبل محمد اکرم دلشاد تھانہ سوکا میں بطور محرر تائنات رہے اور دوزار بارہ میں ہارٹ ایک کی ویسے خالق حقیقی سے جا ملے تھے جی تیبیوک 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 تیبیوک